موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحرین میں ہم سبھی کہا خیر مقدم ہے آخر ہم کس ترقی آفتہ دنیا میں جی رہے محبت آخوت انسانیت کو اپنے پیر و تلے روند کر کسی کسوی صدی کا فقر ہم حسوس کر رہے کسی ترقی آفتہ زندگی جی رہے ہیں جس میں بچوں کا بچپن کھو چکا ہے وہ کھل کھلاتے معصوموں اور کمسین چہرکے سے ذہن دباؤں میں نظر آ رہے صبح شام کبھی میدانوں میں کھیلنے مالے سکولی اور کالیج اور نوجوان نسل اب کہیں موبائل کی اندھیروں میں بھٹکتی نظر آ رہی ہے آج اس موضوع پر بولنا اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ جس سمت نوجوان نسل اور اس کے بعد کی نسل کے مستقبیل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جسم سہر سا جاتا ہے کیونکہ میں اس کچھ ہی دن پہلے ایک خبر نے ہوش اڑا دیئے تھے بینگلورو کی سکولوں میں آسوسیٹیڈ مینجمنٹ اور پرائمری اور ہائر پرائمری کمیٹی کی جانب سے شہر کے تقریباً سکولوں میں آچانک وزیٹ کی گئی اور بچوں کے بستے ان کے بیک چیکے گئے اور اس میں جو بات کھل کر سامنے آئی ہے اس سے موجودہ دور کی گھنونی تصویر سامنے آ جاتی ہے آٹویں سے دسویں تک کے لڑکے اور لڑکیوں کے بستوں میں سگریٹ لائٹر شراب کانڈوم اور حمل کو روکنے کی گولیاں برامت کی گئی کچھ چھوٹے بچوں کے بیگ میں تو وائٹنر اور دگر نشی کی چیزیں برامت کی گئی تاجب تو اس بات پر ہے کہ تمام چیزیں ایک بڑی تائدات کے بچوں کے بیگوں سے برامت کیے گئے جس سے اب سکول محکمہ بھی سکتے میں آ چکا ہے اس طرح تیزی سے بڑھتی برائیاں آخر کس سمت میں لے جا سکتی ہیں ایسا سوال محکمہ تعلیم کے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے اس پر اب تفسریں اور مشوریں کیے جا رہے ہیں حکومت بھی اس پر سنجیدگی سے منصوبے بنانے کا اعلان کر چکی ہے سکول میں اکثر بڑھتے ہیں شرارتی بچوں کے تائدات یا فیراساتیزوں کے ساتھ بےہودی بحث کے بڑھتی وارداتوں کے چلتے اس طرح اچانک بچوں کے بیکس کی تحقیق تفشیش کا فیصلہ لیا گیا جس میں چونکانے والی تصویر سامنے آئی ہے بڑھتی برائی اور بے ہیائی کی وارداتوں کو دیکھ خود محکمہ بھی حیران ہے حمل روکنے کی پلس اور شراب کی بوتل کا محض پانچوی کلاس کے بچوں کے بیکس میں ملنا یقیناً سوچنے پر مجبور اور حیران کرنے والی واردات کہا جا سکتا ہے ڈیکن ہیرانڈ کی خبر کے مطابق سیکریٹری شیشی کمار نے کہا کہ اسی فیصد سے بھی زائد بچوں کے پاس سمارٹ فونز ہیں پانچوی کلاس کے بچوں میں بھی فہش جیسی گندگی داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو بےہودہ اشاری کرتے ہوئے سی سی ٹی وی میں پائے گئے ہیں یہ پہلا اقدام تھا جس میں اس طرح کے نتیجے برامد ہوں گے ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا اگر بیلگام جیسے شہر میں بھی سکولی بچوں کے بیکس بھی چیک کیے جائیں گے تو اس طرح کی تصویر یہاں بھی نظر آئے گی ایسا کئیوں کا کہنا تو ہے لیکن یہ سچائی بھی ہے جتنے بھی سکولی بچوں کے بیکس میں شراب کانڈوم یا پریگننٹ سے پلز ملی ہیں ان کے والدین کو بلائے گیا اور انہیں دس دن کی چھٹی دی گئی تاکہ بچوں کا کانسلنگ کیا جائے ناغ بھاوی کے پرنسپل نے بچوں کے والدین کے مالی حالت کے بارے میں بتایا تو اور بھی چونکانے والا افسوس ناک پہلو سامنے آ رہا ہے بچے غریب یا پھر درمیانی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ایک والدہ نے پرنسپل سے آ کر اپنی بچی کی قیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جوتے کے سوکس میں کانڈوم پائے گئے لہٰذا سکول مینجمنٹ نے انہیں سائیکالوجسٹ کے پاتھ جانے کی سلا دیئے خیر اب ان تمام کے بارے میں ہمارے سماج ہمارے معاشرے کا کیا ردی عمل ہونا چاہیے کیا بیلغام کے بچوں میں برائی نہیں ہے کیا لڑکیاں بہت ہی شریف اور لڑکے شرافت کی مثال ہیں نہیں لہٰذا بیلغام اور اطراف میں بھی اس طرح کی گندگی پھیل چکے یہ الگ بات ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا والدین تو اپنے بچوں کی حرکتوں سے پریشان ہے بینگلور میں ہوئی واردات کے بعد سکول انتظامیاں کی جانب سے مشورہ دیا گیا کہ اکثر دوستوں کی وجہ سے اس طرح ماحول دیکھا جا رہا ہے رات دیر تک دوستوں میں بیٹھنا دوپر تک سوتے رہنا اس بات کی مضبوط دلیل ہو سکتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کا کسی نہ کسی بہانے سہلی شادی پروگرامز کے نام پر والدین کو جھوٹ بول کر غلط کاموں میں ملوویس ہونا اب عام سی بات بنتی جاری ہے اب تو لڑکیوں میں بھی شراب اور سگریٹ نوشی بھی بڑھتی جاری ہے ایسا ایک ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے کئی بار کالیج اور سکول میں پکنک کے بہانے فہش اور ہریانیت کے محفلے سے جائی جاتی ہے غریب اور درمینی کلاس کے والدین بچوں کی محبت میں ان تمام باتوں کو نظرانداز کرتے رہتے ہیں جس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک طور پر سامنے آتا ہے اگر مسلم سماج کا ذکر کیا جائے تو عیش پرستی اور مادہ پرستی کے نشے میں یہ سماج بھی کوئی پیچے نہیں ہے جس سماج کو دنیا آخرت کے زندگی جینے کا طریقہ سکھایا گیا تھا آج تمام باتوں سے جان کر بھی انجان بنتا جا رہا ہے مسلم سماج مختلف برائیوں میں پریشانیوں اور مسائلوں سے جوستا نظر آ رہا ہے نہ تو سماج نوجوانوں پر کسی امید سے دیکھ سکتا ہے کیونکہ اب تو عیش پرستی ہی مسلمانوں کی زندگی کا نظب الہین بنتا جا رہا ہے والدین اپنے بچوں کے خاتیر حرام حلال کے پروہ کیے بغیر بہتے زندگی دینے کی کوشش میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے جب کمائی ہی غلط طریقے سے آ جائے تو آپ کے گھر میں کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو پروریش نہیں پاسکتا اور تمام پروریش یہ متاثر ہو جاتی ہے بچوں کو پڑھا لکا کر افسر بنانی کی فکر اور کوشش میں غلط راستہ اختیار کرنے کا احساس ہی نہیں رہتا کیونکہ تعلیم ہم نے دولت کمانے کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے دین کا اس میں کوئی دکھر نہیں لہٰذا نتیجے بھی اسی طرح کے برامت ہوں گے اور جب احساس ہو جاتا ہے تو وقت نکل چکا ہوتا ہے آج پور دنیا میں ایک طرح کی بے چینی ہے مختلف مذہب مختلف تحزیبوں پر عمل کرنے والے تمام راستوں کو اختیار کر اب تھک چکے ہیں اور دین کی طرح پلٹ رہے ہیں کلمہ تیبان سے سروشار ہو رہے ہیں پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے جس امت کو تمام ترکی بشارتی زندگی جینے کا طریقہ کامیابی کے تمام طریقے نسکے بتائے گئے وہ قوم مہزائش پرستی مفاد پرستی اور مادہ پرستی کے آندھیوں میں تین کا بن کر اڑ رہی ہے کوئی بھی ایرہ گیرہی سے ٹھوکر مار رہا ہے لہٰذا نوبت یہاں تک پہنچئے کہ موجودہ نسل اور آنے والی نسل بھی بربادی کی کگار پر پہنچ چکی ہے شراب نشاہ حریانیت کے بازار میں سب سے آگے اس قوم کو کھڑا دیکھا جا رہا ہے دھیرے دھیرے پیدائش مسلمان اپنے موقوب سے ہٹتا جا رہا ہے اور نو مسلموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دنیا کا نظام اپنے طور پر چلتا جا رہا ہے حق اور باطل کا مار کا قیامت تک چلتا رہے گا ہمیں سوچنا اور دیکھنا ہے کہ آخر ہم کس گروہ کا حصہ بنے ہیں یا بن چکے ہیں جھوٹ پھرے دھوکہ کی نہ کپٹ بکس کے اس دور میں انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اسے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اتنا ضرور ہے آج بھی شردہ افتاب قتل معاملے کی چرچہ میڈیا میں دیکھی جا رہی ہے کیسے مسلمان ہندو لڑکیوں کو جال میں فضا کر ان کا قتل کرتے ہیں اسے ثابت کرنے کے کوشش گودی میڈیا اور حکومت کے فرقہ پرست مستقل کیا جا رہا ہے جبکہ سب ہی جانتے ہیں کہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا آفتاب کی طرح ہی اپنے والد کے جسم کے 35 ڈکڑے کر اسے بورویل میں پھیکنے کی واردات مدھوڑ باغل کوٹ میں پیش آئی ہے حاصل تلا کے مطابق وٹل کلالی عمر 21 سال جس نے اپنے والد پرشرام کلالی عمر 55 سال کی محض کھیت میں پانی ڈالنے کو لے کر بحث ہوتی ہے اسی بحث میں وٹل کو گصہ آتا ہے وٹل اپنے والد پرشرام کے سر پر راڈ سے حاملہ کر دیتا ہے جس میں پرشرام کی جگہ پر ہی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد والد پرشرام کے وٹل نے 32 ڈکڑے کی اور تھائلے میں بھر کر بورویل میں پھینک دی چار دن کے بعد تحقیق ہوئی لاپتہ ہونے کی بھی بات سامنے آئی تو وٹل نے ہی اپنے والد کے 32 ڈکڑے کرنے کی خبر سامنے اس خبر کے بعد پولیس انتظامیہ بھی حیران رہی دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس پر کسی طرح کی بحث مباز سے نہیں دیکھے جائیں گے کیونکہ اس میں کسی طرح کا ہندو مسلم اینگل نہیں ہے خبرت تب چلائی جاتی ہے جس میں ہندو مسلم ہو خیر اپنے والد کا ہی قتل کرنے کی تحزیب تربیت کہاں سے حاصل کی ہوگی اس پر بھی چرچہ نہیں ہوگی اگر اسی بات کو کسی اقلیتی سماج کے شخص نے انجام دیا ہوتا تو شایر کیسی تعلیم کیسی تحزیب اور آخر جس مکے ٹکڑے کرنے کا ہون کہاں سے سکھاں اگر پروگرام چلائے جاتے کسی ایک مذہب کو کٹگارے میں کھڑا کر مہینوں اس پر ڈیبیٹ کیے جاتے لیکن یہ سچائی ہے کہ مدول میں جس طرح اپنے باپ کا ہی قتل کر 32 ٹکڑے کیے اس پر زیادہ چرچہ نہیں ہوگی جو بھی ہو لیکن جس والد نے اپنے بیٹوں کی پرورش خون پسین آئے کر کے کی ہے اسی کے ٹکڑے کرنا اس سماج میں بڑتی بےہیسی بزرگوں کی ناکدری یہ ہی اس کا حل ہو سکتا ہے تاکہ سزا کے ڈر سے کوئی دوبارہ اس طرح کی گھنونی حرکت کو انجام نہ دے سکے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ وہ کیوں نے اپنے بڑھوں سے کچھ 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 بنا کے لے کیا ہے ایک محقہ رہتا ہے کہ جہاں پیچھر پیرنٹس اور بچے ملتے ہیں بچے جو کھڑ کتا سکتے ہیں جو ان کی پیرنٹس کرتے ہیں ان کو بھی ایک لرنگ ایکسپریریس ملتا ہے اس کے طرح سے ایک ہرے خوشی ہوتی ہے جب بچوں کی مسکراد دیکھتے ہیں ان کی خوشی دیکھتے ہیں انگی میں اور کونسی بڑی چیز ہے اس سے زیادہ بچے بڑے ہوتے رہے مسکراتے ہوئے بڑے ہوتے خوشی سے بڑے ہو سٹڈی کر رہے ساتھی ساتھ ان کے کلچرل ایکٹیوٹیز بھی ہو ہر چیز سیکھنا ضروری ہے اور یہاں پہ جب یہ ہم انٹر یہ جب انسکول جو فوڈ کا بچے بناتے ہیں فشتیول کرتے ہیں سب ہی پیرنس بھی آتے ہیں پیرنس بھی آپ جسر بھی ملتے ہیں کچھر بھی ملتے ہیں اور اس کے ہالے یہی جو کچھر بھی ملتے ہیں یہی جو کچھر بھی ملتے ہیں ہم چھر بھی ملتے ہیں اور ہم چھر بھی ملتے ہیں ہم چھر بھی ملتے ہیں ملت بھی ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی